دھاکڑ خبر بے خوب صبح بے باک انداز ہم نے رکھیں گے لیکن سب سے زیادہ فوکس جس بات پہ رہنے والا ہے وہ ہے کہ موڈی کے منطری یعنی کہ بابل سپریو جو سانساد ہیں بی جی پی کے انہوں نے فون کر کے ٹیلی گراف اخبار کے سمپادک کو ہڑکایا ہے دھمکی دیئے کھلے ہم پر اور ٹیلی گراف نے پورے معاملے کو اپنے اخبار میں چھاب دیا ہے اس پر زیادہ فوکس رہنے والا آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی چک اپیل ہے آپ سے اگر آپ لوگ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں تو ہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں فیس بک دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک اور فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ پلے سٹور پر جا کر ہمارے اپ کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پہلی خبر لے کر چلنا چاہتا ہوں اسی پر جسے میں نے کہا کہ پر مختصر اس خبر پر بات ہوگی بابل سپریو موڈی سرکار میں منطری ہیں سانساد آتے ہیں انہوں نے کل شام فون کیا اور فون کر کے ہڑکایا ٹیلی گراف جو اخبار ہے ان کے سمپادک کو کیوں ہڑکا رہے ہیں جی کیا دکتہ آئی ان کا کہنا ہے کہ اس دن جو گھٹنا گھٹی تھی بابل سپریو کے ساتھ پاس گھنٹے کے اس میں ایک لڑکی کا نام آیا تھا کہ لڑکی کو کونی ماننے کا عارب اور یہ عارب بابل سپریو پر تھا اس میں کئی ایک بسنگتیاں ہیں کچھ سوشل میڈیا کچھ اور کہہ رہے ہیں لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کسی سمپادک کو دھمکی دیں ہاں اگر آپ کو خبر صحیح نہیں لگی یہ خبر غلط ہے تو آپ ان سے آکے مل سکتے ہیں لیک لیکن چوکی لیکن چوکی آپ سنٹرل منسٹر سے آئے ہیں اور آپ سنٹرل منسٹر کے نام سے دھمکی دیں گے یہ غلط بات ہے مدہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ نے جو لکھا ہے اس میں کونی ماری گئی ہے لڑکی کو لڑکی کو یعنی کہ منسٹر نے کونی ماری ہاں کونی ماری وہ غلط آپ نے چھاپی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسی کوئی ریپورٹ نہیں چھاپی دیکھیں یہ سب سے دلچیس پوائنٹ یہ ہی ہے بابل سپریو الزام لگا رہے ہیں تیلیگراف ا تیلیگراف اکبار نے ایسا کچھ شاپ دیا ہے کہ مہدی کے منتری بابل سپریو نے کسی لڑکی کو کونی ماری جادہ پوری انہوں نے بابل چل رہا تھا اس دوران اور اکبار والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی خبار ہی نہیں چھاپی سب سے بات ہے تیلیگراف بہت پتشتید اکبار ہے میسٹر ایم جی اکبر آپ جانتے ہیں جو بجے پی میں ہیں انہوں نے شروعات کی تھی شاید چوراسی یا پچاسی کی بات ہے مجھے اگزیکٹل یاد نہیں میں تب آنند بجار تیلیگراف بہت ہے تو اس سمائے راجہ گوپال جو ابھی اس میں ہے سمپادک ہے تیلیگراف بزنس سٹینڈر کے ایٹر ہوا کرتے ہیں تو بہت دھاکر ایٹر ہے آپ کا بولیٹین ہے دھاکر ہے تو وہ بہت دھاکر ہے اور بہت ہی مطلب گرم مجاز والے نہیں کہ سکتے مطلب گلت چیزوں کو گلت کہنا اور صحیح چیزوں کو صحیح کہنے والے مادہ والے رکھنے والے ایڈیٹر ہیں تو ان سے جب ان کا پالا پڑا ان کو پتا نہیں ہے سپریو جب وہ دھمکار ہیں کہ میں جانت ہے میں کون ہوں میں سنٹرل میریسٹر ہوں تو وہ بھی جانتے ہیں ابی پی نیوز کے ایٹر ہے ابی پی نیوز میں سب سے بہری بات ہے کہ سمپادوں کو پوری سوطنترتہ دی جاتی ہے مجھے لگ رہا کہ سرپ اخبار میں سوطنترتہ ہے ابی پونیز تو لگا ہوا ہے بھوپو گری میں نہیں ایسا نہیں ہے سارا دن دیکھ لیجئے ہر جگہ کی ایک پولیسی ہوتی ہے آپ کے یہاں پر بھی کوئی پولیسی ہوگی آپ لاغو کرنا چاہتے ہیں میں بھروت کروں گا تو آپ کب تک مجھے سہیں گے یہ میں ایک پرشن اوٹھا رہا ہوں لیکن کہیں نہ کہیں ایسا بھی تو ہے نا سر کہ آپ ٹیلیگراف میں تو اچھے سے کام کر رہے ہیں لیکن جب نیوز کی دنیا میں آتے ہیں چینل کی دنیا میں ابی پی نیوز بن کے تو وہاں پہ آپ بھوئی کر رہے ہیں تو الگ ہے نا اخبار کا ماملہ الگ ہے نہیں ہوتا کیا ہے میں بتا رہا ہوں پولیسی کا بھروت کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کمپنی کا بھروت کر رہے ہیں پولیسی ہر اکبار میں ہوتی ہے کوئی تھوڑا سا پرو ہوتا ہے میں سمجھ رہا ہوں پر میں یہ کہہ رہا چاہ رہا ہوں کہ ٹیلیگراف اکبار اور اے بی بی نیوز شینل ہمیں اس کو الگ رکھے تھوڑا دیکھنا چاہیے کیونکہ اکبار کی ریپورٹنگ تو سرکار کے خلاف ہے اور یہ سرکار کے بھوپو بنے ہوئے نہیں اس میں میں نہیں آتا ہوں کیونکہ میں اس میں اب یہ بہت بڑا مطلب چرچہ کا وشہ ہے کبھی آپ اس وشہ پر چرچہ کریں گے پر میں سمجھنا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد انہوں نے کیا اکشن لیا اکبار والے اکبار والے نے کیا کیا پہلے تو ان سے پوری بات کی بات چیتی ہوئی انہوں نے کہا کہ آپ نے چھاپا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے نہیں چھاپا تو راجہ گوپل بہت دبنگ قسم کی ایڈیٹر مانے جاتے ہیں اور ایک اچھے انسان بھی انہوں نے کہا کس بات کی معافی مانگے میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ہم نے کوئی خبر اسے نہیں چاپی تو اگر پروٹوکل کی حساب سے نیم کی حساب سے اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ ہمیں وہ دے سکتے ہیں چٹی بیچ سکتے ہیں آپ ہم سے چٹی بیچ کر پوچھ سکتے ہیں لیکن آپ جس طرح کی بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں وہ بھاشا صحیح نہیں ہے میں نے بھولا کہ آپ جانتے ہیں میں سینٹرل مینسٹر مطلب سینٹرل مینسٹر کے نام سے انہوں نے ایک طرح سے ایک سمپادک کو دھمکی دی جو کی ان کو گوارہ نہیں سمجھا تو انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی ہے کیونکہ وہ ساری ریکارڈنگ ہے اور ریکارڈنگ چیزیں تو آپ کہیں بھی جان نہیں سکتے انہوں نے دوسرے دن اکبار میں اسی رات کو پوری کی پوری باتچیت انہوں نے اکبار میں چھاپ دی سلام ہے اسی پترگارتا کو دلی میں بیٹے ہوئے بھنپو میڈیا کے دلال چاٹوکار دنگائی پترگار جو تلوے چھاٹنے پر مجبور ہیں وہاں دیکھیں بنگال کے اندر راج گوپال سمپادک نے پورا کنورشیشن چھاپ مارا ہے کہ میڈیا کو کس طریقے سے دھمکایا گیا انہوں نے کیا جواب دیا انہوں نے اپنا بھی جواب چھاپا سب پورا کنورشیشن چھاپا انہوں نے جو خود کہا ہے کہ ہم نے کوئی گلتی نہیں کیا ہم سے گلتی نہیں ہوں ہم معافی کس بات کی مانگے یہ ساری باتیں اس تیلیگرام میں یہاں کم سے کم مجھے محمدہ بنرزی کی بات یاد آتی ہے وہ کہتی ہیں اگر دیش میں کہیں لوگتنتر باقی ہے تو بنگال میں باقی میں بنگال کے لوگ لوگتنتر کو زندہ رکھے ہیں برنا اور جگہ تو حالت دکھائی دیلی اسی خبر کو تھوڑا آگے بڑھا لیتے ہیں جو کچھ ہوا بابل سپریوں کے ساتھ جادہ پور یونیورسٹی کے اندر اس کو لے کر کل ای بی بی پی کے لوگ سڑک پر اترے اور دنیا بھر کا ہنگامہ ہوا ای بی پی کے لوگ سمجھنا پڑے گئے بی جے پی کے لوگ ہیں اس میں بی جے پی کے سنگٹن کے بچے ہیں اور ساتھ میں بی جے پی کا جو خود کا سنگٹن ہے ان کے کار کرتا بھی ہے یہ لوگ بہت بڑا مطلب بڑے بڑے پیمان بڑھ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ ان لوگوں نے ایک وہ کیا اندولن کیا اور ریلی کی اور یہ ریلی جو ہے جادہ پور کی بات تھی دچھین کولکتہ کے گڑیا ہٹ گڑیا ہٹ سے میں سمجھتا ہوں تین چار کلیمیٹر ہوگا وہاں سے ان لوگوں نے ریلی شروع کی اور بیشو ویدیالہ تک پہنچنے کی بات ہوئی اس کیس بیچ پولیس والے آ کر انہوں نے بیریکیٹ کیا اور دونوں میں پتھراؤں بھی پتھراؤں کے ستیتی بن گئی دونوں نے دونوں کو پتھراؤں کیا آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک فوٹیج بھی ہے جس میں دکھ رہا ہے اس فوٹیج میں دونوں دونوں کو مطلب پتھراؤں کر رہے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہوئی تو یہ جو حملہ ہو رہا ہے یہ جو ساری چیزیں اور ہنسا ہو رہی ہے اس ہنسا کو مٹا سکتے تھے لیکن دیکھئے بیجے پی کے لوگ مطلب میں بیجے پی اس لئے کہوں گا کہ بیجے پی کی لوگ اس میں شامل ہے پھر سے اس کو بھرکانے کی کوشش کریں یہ معاملہ تھنڈا ہونے والا نہیں اور یہ بڑا مددہ بنے گا بڑا مددہ اس لئے بنے گا کہ آگے بوٹ بینک کو ٹھیک کرنا پڑے گا تو ان کو لگا یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ دکھانا کہ ممتہ جو ہے ممتہ کے راج میں ہنسا ہو رہا اور کہیں ہو نہیں چلی دوسری خبر کا رک کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس آ رہی ہے نرسی سے جھوڑی ہوئی کل ہم نے آپ کے سامنے جب بلیٹی رکھا تو ہم نے بتایا کہ نرسی کے خوف کے چلتے دو تو دو لوگوں نے خودکشی کر لیا دو لوگوں کی صدمے سے مہت ہو گئی اس کے بعد ممتہ بنر جی کے پتیجے اور سانسد ابھیشیک بنر جی ان پریواروں کا درد باٹنے کے لیے ان کے بیچ پہنچے یہ جو ایک کالا چند نام ہے ان کا دکھن چھوڑیس پرگانہ میں رہنے والے رہتے ہیں رہتے تھے فلتہ ایک جگہ ہے فلتہ اس فلتہ وہاں پر رہنے والے بیکتی کالا چند کے گھر یہ پہنچے اور جب یہ پہنچے نیچرلی ایک منسٹر آئے ہوئے ہیں تو گاؤں کے لوگوں کو بھی جو موکھیاں ہوا تھے موکھیاں کو بولا کہ گاؤں کے سارے لوگوں کو بلائیے اور وہ انہوں نے پہلے تو تھوڑی بہت وہ پیدل مارچ بھی کی اور اس کا سب کو بلا کر انہوں نے کہا گاؤں اس پریوار کو سانتھنا دیا اور کہا کہ ہم آپ کے پاس ہیں یہ نہیں کہ کیا پیسہ دیں گے نہیں دیں گے یہ سب نہیں ہوا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں پاس ہیں آپ کو کوئی بھی دکت اور نمبر دیا اور بولا کہ آپ ہم سے بات کریں پھر گاؤں کو لوگوں کو سمجھ دیت کرتے ہوئے بہت اچھی بات کہی ہے کہ ممتہ جی اس پورے پرسند کو خود دیکھ رہی ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے اگر nrc یہاں لاغو نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا آپ لوگ نہیں ڈڑھیں اور جن کے پاس دستاویج نہیں ہے ان کا وہ اپنے دستاویج بنائے راشن کارڈ میں جانا ہے ویڈیو آفیس جائیں کہیں کوئی دکت آ رہی ہے تو انہوں نے فون نمبر دیا اور کہا کہ آپ ہم سے بات کریں ہم خود دستاویج بنانے کے لیے آپ لوگوں کو ہلپ کریں گے ایک طرف nrc کے نام پر خوف فیال آیا جا رہا ہے اور ایک طرف اس خوف کو دور کرنے کی کوشش کی جاری ہے گلت سے ہی اب آپ سوچئے کیا کیا جا رہا ہے تیسری خبر کا روک کر لیتے ہیں پورے دیش کا جو پبلک سیکٹر ہے اس کا پرائیوٹ آئیزیشن کیا جا رہا ہے یعنی کہ جتنی بھی سرکاری کمپنیاں ہیں ان کا نیجی کرن کیا جا رہا ہے اور ان کو پرائیوٹ ہاتھوں میں سوپا جا رہا ہے اس کے خلاف مامتاب نرجی نے بغاوت کا بھگل بجا دیا 18 اکٹوبر کو وہ دیش بھر میں بنگال میں نہیں دیش بھر میں آندولن کریں گی کیا ہے کی آئی این ٹی ٹی او سی یہ ایک سنگٹھن ہے جو کی انڈین نیشنل ٹریڈ انڈین کا ہے کانگریس ہے تو انہوں نے کیا کیا اس سنگٹھن کے مادم سے انہوں نے لوگوں کو بلایا بلا کر ایک بہت بڑی میٹنگ کی اور میٹنگ کے بعد آکے بولا کی 18 تاریخ کو ہم دیش بھر میں آندولن کریں گے مطلب سرک سے سنسد تک ہم لوگوں کو گھریں گے مطلب یہ آندولن بڑا نہیں ہے بہت بڑا ہے چھوٹا نہیں ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کی جس آندولن کو کن سرکار کے کاران دوسرے لوگوں کو کرنا چاہے دوسرے اور بھی پارٹیاں ہیں نہیں کر رہی ہیں وہ دیش بھر میں ایک طرح سے سرکار کا گھراؤ کرنے جا رہی ہیں ایک بار NRC پر وہ کہتی ہے یہاں لاغو نہیں ہونے دیں گے تو نہیں لاغو ہونے دیں گی اب وہ دیش بھر مرتال کیوں کر رہی ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ کول انڈیا ڈیلوے ایر انڈیا اور یہ لائی سی اورڈینس فیکٹری یہ سارے جو ہے ہونے جا رہے ہیں ریلوے کا کچھ ہو چکا ہے اس کے خلاف ہم آواز اٹھاتے اور ہم یہ سب ہونے نہیں دیں گے کرمچاریوں سے بھی انہوں نے آفان کیا ہے کہ برا تو آپ ہی کا ہو رہا ہے ہاں کرمچاری سے انہوں نے کہا تیر یونین سے انہوں نے کہا اپیل کی کہ آپ لوگ سب ایک جھوٹ ہو جائیں اور ایک جھوٹ ہو کر اس کا بیروت کر رہے نہیں تو آنے والے سمجھ میں دکت آپ ہی لوگوں کو ہوگی اور اس دکت کے قارن آپ کا پڑیوار ڈھائی جائے گا ممتا کیا دکھانا چاہ رہی ہیں جیسا میں سمجھ با رہا ہوں مجھے لگتا ہے شاید آپ اچھے سے بتا پائیں گے اس پر بیجے پیچھ آتی ہے ممتا کو بنگال میں سمیٹ کے رکھ دے کیونکہ وہاں آئے دن باوال ہنگامہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ممتا بنگال سے نکل کر اپنے آپ کو پورے دیش کے سامنے ایک نیتا کی طور پر پیش کرنا چاہتی کیا یہ سوچ ہے یہ سوچ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ممتا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں ممتا کو لگ رہا ہے کہ دیش میں کوئی بیرودی پاٹی ہے اور صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا ہے ان کو بول نہیں پا رہی ہے بیرود نہیں کر پا رہی ہے تو کوئی تو بیرود کرے گا بیرود کرنے کی جو جمجات جو ایک capacity ہوتی ہے وہ ممتا میں ہم لوگوں نے بہت پہلے سے دیکھا ہے جس نے 32 سال کے بامپن سرکار کو اکھار کے فیک دیا تھا تو انہوں نے سوشل میڈیا کو بھی کہا ہے کہ سوشل میڈیا آپ لوگ جو اتتا کچھ کر رہے ہو آپ لوگ اس کو اندولن کے روپ میں لو بہت بڑی بات ہے جس دور میں بڑے بڑے نیتا نہیں بول رہے ہیں اس دور میں بنگال کی یہ نیتا اپنے آپ کو پوری دیش کے سامنے ایک بھی پکش کے طور پر پیش کر رہی ہیں انہوں نے دوسرے سنگٹھنوں کو بھی کہا ہے کہ دلی میں ہم جب کوچ کریں گے تو دلی میں بھی دھنہ دیا جائے گا اور انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے سب کو کہ آپ لوگ اس دھنے میں شامل ہو اور اس میں ساتھ دے اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے جس کا نیتا ہے کہ بھی کا محول پیدا کر رہی ہے بیجی پی انہوں نے اس کے بعد انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا بھی کا محول تو پیدا کر رہی کہا ہے ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ دھکار پٹی ہے لگتہ رہا ہے ہم اند من سے تشنہ ہوتی ہے کہ غلط ہزتگی ڈکار ہے تر پر جو بھی کا محول پیدا کر رہی ہے اور اس بھی کا آر پاڑ کی لڑائی ہے مامتاب نر جی آر پاڑ کی لڑائی کے موڑ میں ساف دکھائی ہے ہاں نہیں دیکھیں ایک چیز سمجھنے کے کوشش کری ہے یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ جس طرح سے بھائی در دکھا کر لوگ کے اندر ایک پیدا کر رہے ہیں وہ راجنیتی نہیں چل گئی در کی راجنیتی کر کے آپ فوٹ فیلا کر جو کر رہے ہیں اس سے لوگ مارے جا رہے ہیں جو آتمتہ ہوئی ہیں یہ اس لیے ہوئی ہیں اور یہ جو دو لوگ مطلب دو لوگ نے اچانک راستے میں جان لے دی ہے انارسی کے قرن یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں در کی وجہ سے اسی کرم کو آگے بڑھاتے ہیں انارسی کی بات ہو رہی ہے تو موہن بھاگوات کا بیان بھی آیا کہا ایک بھی ہندو کو بہار سے جانے نہیں دیا جائے گا اب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ہمیشہ ہندو ہندو مسلم مسلم عیسائی عیسائی سیکسی کی لوگ کیوں کرتے رہتے ہیں تو یہ ایک بھی ہندو کو بہار نہیں جانے دیا جائے گا انہوں نے کہا ایک بیٹھک میں لیا گیا کہ ایک بھی ہندو کو ہم لوگ ایک بھی ہندو کو دیش نہیں چھوڑنے دیں گے تو اس میں وہ مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں یہ مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں ہے چلیے آگے چلتے ہیں چلتے چلتے کا وقت ہو گیا دو خبریں چلتے چلتے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ڈلیب گھوش کا بڑا بیان آیا ہے انہوں نے ایک بڑا ہی اکسانے والا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چھمتہ میں آتے ہی چھمتہ کا مطلب ستہ میں آتے ہی ستہ میں آتے ہی ستہ میں آتے ہی ٹی ایم سی نیتاؤں کو گاؤں سے باہر نکال دیں گے جو وہ ہمیشہ بولتے رہتے ہیں تو مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پہلی بار انہوں نے کہا ستہ میں آتے ہی تو یہ ہی بات ٹی ایم سی والوں نے پہلے کہا تھا ستہ میں جب آپ آئیں گے تب تو آپ این ایٹسی لاغو کریں گے تو آپ دیکھئے کس طرح سے گلت باتیں کر کے لوگوں کو ڈر آیا جا رہا ہے مطلب وہ ڈر کا معاول پیدا کیا جا رہا ہے ہر طرف سے کوشش کی جاری ہے جس کا پریشر بھی دکھ رہا ہے لوگ سوسائیڈ تک کر رہے ہیں لیکن ان کو کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا اگلی خبر کا چلتے چلتے میں رکھ کر لیتے ہیں راجیب کمار کی پتنی ہائی کورٹ پہنچ گئے کیوں کہ پچھلے دن آپ کو یاد ہوگا تین دن پہلے کی گھٹنا ہے ان کے گھر پہنچے پہنچی تھی سی بی آئی ٹیم اور ان سے پوستاج بھی کیا گیا تو انہوں نے جو جواب دیا ان کو خود بھی لگا ہوگا کہ میں نے کہا کہ مجھے جان کاری نہیں ہے ایک پتنی کو تو جان کاری ہو نہیں چاہی تو ان کو ایک ڈل لگا ہوا ہے تو وہ ہائی کورٹ پہنچی اور انہوں نے یہاں چکا دائر کی جمانت اچھی کا اگریم جمانت اچھی کا اور اس پر ابھی کاروائی کچھ ہوا نہیں ہے انہوں نے کھالی ایک فائل کیا ہوا ہے جو پیشر بنایا جا رہا ہے وہ پیشر غلط بنایا جا رہا ہے یہ یہ لکھ کے انہوں نے عدالت کو عویدن کیا اگریم زمانت کے لیے انہوں نے اچھی کا دائر کی ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کیا ہائی کورٹ سنے گا یا جو ان کی پتنی دلیلیں دے رہی ہیں ہائی کورٹ اس پر غور کرے گا بنے رہی گیا دھکڑ خبر کے ساتھ کوشش کرتے ہیں ہم وہ خبریں آپ کے سامنے رکھنے کی جو میڈیا بھی آپ کو بتاتا دکھاتا نہیں ہے بڑی مینس سے خوز خبر کر کے نرملین دوسر آپ کے سامنے یہ سب چیزیں لاتے ہیں کوئی ایک منٹ میں ہم میں اڑ کے چیزیں آنیں جاتے ہیں کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے ہیں وہ ایسے مددے لے کر ہم آپ کے سامنے ہوں گے حاضر لالبیہ میں دیں جازت